بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ قَالَ صَلِّي تعالیٰ عِبراہیم وَعَلَى آلِ عِبراہیمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ قَالَ مَبْارَكَ تعالیٰ عِبراہیم وَعَلَى آلِ عِبْراہِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ دنیوں پر سے دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین خواہتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پرائٹ فارم سے درست قرآن کے پرگرام یا ایوہ الناس حضرت مولانا مفتی عبد المنائم فائز صاحب ہمارے آج کے معزز مکرم مہمان ہیں موضوع گفتگو سورہ لکمان اور سورہ لکمان کی آیت نمبر انیس جس کا تسلسل ہے اور آج بھی انشاءاللہ وہ تسلسل جاری رہے گا میں اس آیت کی تلاورت اور ترجمہ کی سعادت کے بعد حضرت کی خدمت پہ جاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقصد فی مشیق وغدد من صوتک اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو ان انکر الاسواد لسوت الحمیر بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے ناظر مطرم میں نے پچھلی درس میں بھی آغاز میں یہ گزارش کی تھی کہ بظاہر اس آیت میں ہمیں تعلیم بچوں کی تربیت اس حوال اس تعلیم کا حوالہ سے خاص طور پہ ظاہری الفاظ میں کوئی بات اگرش نہیں ملتی لیکن اس کا مفہوم ہمیں الٹی میٹلی وہیں لے کر جاتا ہے تو بچوں کی تعلیم پر بات ہو رہی تھی اور پیچھلے نشیست میں ہم نے جس طرح سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آگے کچھ بہت سے اہم سوالات ہیں جو اگرے نشیست میں آپ کی خدمت میں مطلب سوالات تو حضرت مفصد صاحب کی خدمت رکھنے ہیں جواب آپ کو ملے گی انشاءاللہ تو حضرت مفصد صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت حالیکم حضرت مفصد صاحب بات یہاں رکھی تھی آگے بچوں کو جب ہم تعلیم کے لیے کوئی ان کا ایک ویجن بنا رہے ہوتے ہیں ایک ڈیریکشن تیگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ڈیریکشن کو بچوں کو منڈالنا ہے تو بسکت ہمارے اپنے بھی ارمان ہوتے ہیں حوالے صاحب بچارے حفظ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کر سکے لیکن میری اولاد وہ کہتے تھے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے نہیں بن سکے وہ کہتے تھے میں تو نہیں بن سکے لیکن میری اولاد کیا اس نظری کے تحت بچوں کو آگے بھیجنا یا ان کی تعلیم کا آغاز کروانا ٹھیک جی بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں اس میں پیرنٹنگ کے اندر ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے پر وہ چیزیں جو اپنی ہیں وہ مسلط کرنے کوشش نہ کریں جو آپ کی پرسنل محرومیاں تھیں وہ بچوں پر زبردستی سے نہیں تھوپیں ایک چیز دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور وہ بچے ابھی پڑھنا شروع ہوئے ہیں تو آپ کے پاس ایک لمبا لانگ رن ہے بڑا لمبا سفر ہے آپ اس میں ان کو سلولی گریجولی آہستہ آہستہ کر کے اس ٹریک پر لے کر آئیں جس پر اس کو آپ چڑھانا چاہتے ہیں مثلا ایک بڑی چیز یہی ہے اگر اس کو حافظ قرآن بنا جاتے ہیں تو اس کا واضح سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سے ہی شروع دن سے جب وہ سمجھدار ہوا ساڑھے تین سال کا ہوا اس کو کاریسات پر بھیجیں اس کی تختی ہو قائدہ وہ پڑھ لیں قائدہ پڑھ لے گا اس کے بعد پھر اس کے گھر میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہیں کہ تم تو حافظ بھی بنو گے تم اچھا لگے گا یعنی اس کا ذہن بنائیں گے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو پھر اس کے لیے حفظ کی منزل آسان ہو جائے گی اور پھر جب آپ اس کو حفظ کروانے لگے تو اس کو دیکھ لیں مینٹل کپیسٹی اس کی کہ کیا واقعتاً وہ حفظ کرنے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو کوئی بزنس مین بنانا چاہتے ہیں تو بزنس مین بنانے میں یہی ہے کہ آپ اس کی پہلے بزنس ایڈوکیشن بھی ہو اس کی پریکٹیکل بزنس کے اندر بھی اس کو اپنے سال لگائیں پھر رفتہ رفتہ وہ خود بخود بزنس کو سنبھال لے گا اسی طرح سے ہمارے ہاں جو لوگ اپنے بچے کو پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں آکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے ہیں چارٹر آکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے ہیں یا ایم بی اے کروانا چاہتے ہیں یا کوئی اسلامیک بینکنگ سیکٹر میں لانا چاہتے ہیں تو ان کو پھر اپنے بچوں کی تربیت اسی طریقے سے کرنے چاہیے کہ بھئی اپنے بچے ایک تو اس کا رجحان دیکھیں اب ایک بچہ اگر وہ میت میں نمبر لے ہی نہیں رہا تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو کیسے آپ چارٹر آکاؤنٹنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کو اکاؤنٹس کے بجائے کسی اور فیلڈ میں لے کر جائیں اب ایک بچہ اگر وہ ان میں اچھا ہے یعنی ریاضی میں بہت اچھا ہے تو اب آپ اس کو تھیوریٹیکل سبجیکٹس کے اندر اگر لگا دیں گے تو اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا تو یہ مطلب کہنے کا یہ کہ اس میں فوکس رکھیں بچے پر کہ بچہ کا رجحان کس طرف ہے اللہ تعالی نے اس کو صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے اللہ نے دنیا میں جو ہر انسان بھیجا ہے اس کے ساتھ اس کی کچھ خصوصیات دی ہیں کچھ نمائی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہیں آپ ان خصوصیات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ اب یہ اس کے لیے کون سا کیریٹ زیادہ مناسب رہے گا تو اور اچھا اس کے اندر جو ہمارے ہاں پاکستان کے تناظر میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے چونکہ والدین بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میری بات ماننی ہے اور بڑوں کی بات پر انکار نہیں کرنا ہے آپ نے اس کی وجہ سے ایک بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جب بچہ ایمیٹریک انٹر کر لیا یا گریجویشن کر رہا ہے اس وقت میں جب وہ اس کا کیریٹ یا اس کی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ متعین ہو رہی ہوتی ہے اس لمحے پر آپ ان سے مشورہ نہیں کر رہے ہوتے آپ زبرزستی تھوپ دیتے ہیں اور لیکن یہ ایج کا وہ حصہ ہے ٹین ایجرز کا جس میں بچہ جو ہے وہ اپنے خود کو مستحکم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں اب میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں اور اس میں ایک احساس معاشرے دینا شروع کر دیتا ہے کہ یار تم یہ کر سکتے ہو تم تو وہ کر سکتے ہو وہ اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس لمحے پر والد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بچہ ہے اس کو ابھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں تو اس ایج میں والدہ سختی شروع کرتے ہیں اولاد بگڑ جاتی ہیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو اس میں بڑا بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے اس ایج کے اندر اس ایج میں بچوں کے اوپر ایک تو نرمی اور سختی کیسا کمبینیشن رکھنا ہوگا کہ جس میں بچہ باغی نہ ہو باغی نہ ہو ٹھیک ہے تین ایجرز کی جو ایج ہے یہ بہت کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے زندگی کا اس کے اندر آپ اپنے بچے کہ اپنا جو انٹرسٹ ہے اور اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ بچے کے دل میں ڈیویلپ کروائیں تو پھر بچہ جو ہے وہ آپ کی ہر بات مانے گا اس لئے جو اہم ترین بات کہی جاتی ہے تربیت کے اندر کہ اگر والدین درست ہو جائیں گے بچہ خود بخود درست ہو جائے گا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ بدلیں بچہ بدل جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو اس سے پہلے کی جو ایج تھی آٹھ نو سال سے پہلے کا جب بچہ تھا اس وقت آپ کا تعلق ایک اور طرح کا تھا اب آپ نے بچے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو تھوڑا سا شفٹ کیا ہے اس کے اندر نرمی بھی ہوگی تھوڑی سی سختی بھی ہوگی اور بچے کو قائل بھی کرنا ہے آپ نے بچے کی جو خواہش ہے اور اس کا جو کیریئر ہے اس پر امادہ بھی کرنے مثلا آپ اس کو سمجھائیں کہ تمہارے جو نمبر ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ تم مثلا میڈیکل کی فیلڈ میں جا سکو تو ہم اپنا سپلٹ کر دیتے ہیں ہم اپنا رسط ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں تو میڈیکل کی بجائے انجینرنگ میں چلے جاؤ انجینرنگ کے بجائے تم ادھر آجاؤ مدرسے کی ایڈوکیشن کی طرف آجاؤ عالم دین بن جاؤ تو اس طرح سے ہم ان کو قائل کر سکتے ہیں بہت شکریہ اچھا اس سوال کا ایک حصہ تھوڑا سا مجھے اور آپ سے پوچھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف آوں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آخر میں اس سوال ریز کیا تھا بس وقت ہمارے ہاں خواتین خاص اور مائیں یا والد بھی بس وقت منتیں مان لے دے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو جی ہم اس کا حافظ قرآن بنائے گی اس منت کی حیثیت کیا ہے کیا اگر بچہ حافظ قرآن نہیں بننا چاہتا ہے اس کا ذہن اس کے اندر اتنی capacity نہیں ہے کہ وہ حیث کرے تو کیا پھر بھی یہ منت لازم ہوگی یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت میں والدین جو تیہ کر لیتے ہیں والدین اس سے ہٹتے نہیں اچھا اس سے ایک بڑا جو ہماری society کے اندر ہوا پاکستان جیسے ملک کے اندر اب خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر یعنی ہم تصور نہیں کرتے تھے کہ education کے وجہ سے لوگ خودکشیاں کریں گے آگے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ لیکن کیا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے والدین نے بھی وہ ذہن بنایا mentality اور وہی ذہن جو ہے آگے نوجوانوں کے اندر بھی shift ہو کر گیا اب اگر والد صاحب نے یہ سوچا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ انجینئر بنے گا وہ انجینئر خدا نخواستہ نہیں بنا اب کیا ہوتا ہے کہ والد صاحب پوری زندگی اس کو یہی تانہ دیتے رہتے کہ یار تم نے تو کچھ کام کیا ہی نہیں یار تم کو تو ہم یہ بنانا چاہتے تھے یہ تم کیا بن گئے ہوں یعنی ہم خود اس کے اوپر یہ flexibility ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی اور پھر ہم بچوں کو اس کے وجہ سے تانہ دینا شروع کرتے اس سے کیا ہوتا ہے خاندانوں میں درارے پیدا ہوتی ہیں بچے اس family system کو اپنے لئے قید خانہ سمجھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے number پر تو flexibility جو ہے وہ والدین میں ہونی چاہیے کہ ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمیں انجینئر نہیں چاہیے ہمیں سب سے پہلے اپنا بچہ چاہیے ہم اپنے بچے کو بچا لیں ہمارا بچہ جو ہے وہ بہتر انسان بن جائے وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ بزنس مین بھی ہو سکتا ہے وہ زندگی کسی فیلڈ میں بھی جا سکتا ہے اب بہت سے والدین ہوتے ہیں وہ تیع کر لیتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ government servant جب تک نہیں بنے گا تب تک گویا اس کی زندگی کو فائدہ نہیں اب وہ ساری زندگی اگر وہ government servant بننے میں ناکام ہو گیا تو وہ پوری زندگی کا اقتانہ بچے کے ساتھ رہ جاتا ہے اس سے کیا یہ شریع طور پر بھی درست نہیں ہے اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے اس بچے کی health کے لیے بھی درست نہیں ہے family کے جو health ہے اس کے لیے بھی بالکل تباہ کن ہوتا ہے بچے اس کے اندر وہ ایک جکڑ بندی کے اندر آ جاتے ہیں بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچہ اگر دیندار ہو گیا تو والدین ساری زندگی ان کی ایک تانہ دیتے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں یہ بنانا تھا ڈاکٹر رشتہ کون دے گا بلکل ایسے ہی اگر کوئی دیندار ہے اور اس کا بیٹا ہے مثلاً عالم دین نہیں بنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں کہ آپ ان کی تربیت کر سکیں لیکن آپ ان کو انجینئر بن گئے ہیں انجینئر بننے پر اس کی حوصلہ افضائی کریں کہ محنت کرو اس میں آگے بڑھو اس کے ساتھ ساتھ اس کو دینی مجلس میں لے کر جاؤ دین کے چھوٹے چھوٹے کورسز اب ہو رہے ہیں ہر جگہ پر وہ کورسز کروا ہیں آشتہ آشتہ اس کے دل کے اندر دینی کورسز کے ذریعے دین کا جذبہ پیدا کریں تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کومن چیز ہے اس بات کو اتنی اہمیت دینا کہ آپ ہمارے ہاں بچہ گواں دیتے ہیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں یہ کتنی بڑی مطلب فیلئر ہے ہمارا ایسی بہت شکریہ جی آپ نے اشارہ فرمایا آپ اپنی اسی گفتگو میں کہ بچے خودکشیاں کرنے لگے ہیں اور یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوگا انفورچنیٹلی ایسا ہے اور میں اسی سے اپنا اگلا سوال آپ کے خدمت وہ آج کا ٹاپک بھی ہے ہمارا اچھے نمبر کیسے لیں دیکھیں اب یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا سوال جو اس وقت میں ہے جو کوئی والدہ ہے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں وہ پہلی کلاس سے اب تو سوشل میڈیا کے دور میں تو اور ہی فتنا کھڑا ہو گیا کہ جس کے بچے نے بھی پوزیشنلیو فوراں لگا رہا ہے اپنے بچے کا ریزلٹ اس کی تصویر اس کے ایوارڈ اس کے سارے چین تو یہ ایک تماشا بن گیا اس سے کیا ہو گیا کہ اس سے پھر معاشرے کے اندر ایک بہت غلط ٹرینڈ متعاریف ہوا ہے دیکھیں میں ایک کیس سٹڈی ہے یہ سنگاپور کے سنگاپور کا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے دنیا میں مثالی سنجھ جاتا تھا لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر کمپیٹیشن بیسٹ ایڈوکیشن ہے یعنی بچوں میں مسابقت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ دیکھا یہ جو کمپیٹیشن بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر خودکشیوں کی شرعہ بڑھ گئی ہے کیونکہ جو بچے پہلی تین پوزیشنز لے لیتے ہیں وہ بچے تو خوش رہتے ہیں جو ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان بچوں کے اندر ایک فسٹریشن انگزائیٹی اور ان کے اندر ایک استراب اور حیجان پیدا ہونے شروع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہاں سنگاپور میں خودکشیوں کی شرعہ بڑھ گئی اور ان بچوں کے اندر ٹینیجرز کے اندر ان گریجویٹس کے اندر تو پھر ان نے پتا کیا کیا کہ اپنے پورے ایڈوکیشن سسٹم کو شفٹ کیا اس کمپیٹیشن بیسٹ ایڈوکیشن سے پارٹیسپیشن بیسٹ ایڈوکیشن اب یہ کہ یہ ہمارے ہاں ہونے لگ گیا اب میں پاکستان کے اندر ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے یہ وہاں پر بھکھر میں ایک نوجوان نے جو انٹر کا اسٹورنٹ تھا اس نے خودکشی کر لی اور جب وہاں پہ اس کا بیگ ملا نہر کے کنارے اور اس میں سے خط لنے گا پورے میڈیا سوشل پورے ہمارے پاکستان کی الیکرونک میڈیا سوشل میڈیا پہ چلتا رہا اس میں اس نے یہی کہا کہ میں یہ نمبر نہیں لے سکا اور اس کی وجہ سے میں کر رہا ہوں آپ کو شرمندگی ہوئی یہ کیا تھا کہ والد صاحب سے مجھے پیار والدین سے پیار ہے لیکن والدین کو میری وجہ سے شرمندگی ہوتی میرے کم نمبر ہوں اس کی وجہ سے اس لئے میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا ہوں یعنی آپ کے نزدیک اپنے بچے کے نمبر اتنی امپورٹنٹ ہو گئے کہ ان نمبروں کے خاطر آپ بچہ بھی قربان کرنے پہ تیار ہیں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے انڈیا کے ایک سردار کا اس نے ایسا ہوا کہ اس کا بچہ جو ہے نا راجستان کا واقعہ انڈیا کے راجستان کا اس کا بچہ جو ہے نا اسکول میں فیل ہو گیا اس نے جس دن ریزلٹ آراؤنس ہوا اسی دن اس نے شام کو اپنے وہاں پہ بہت بڑا ہال سجایا اس میں ڈیکوریشن کروائی بڑے کھانے پکایا اپنے قریبی دوستوں کو بلائیا سارے رجستداروں کو انوائٹ کیا تو وہ بچہ جو تھا وہ بڑا پریشان کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں میں تو مطلب مجھے تو پاکستانی کلچر کے مطابق تو جوتے لگنے چاہیے ہم میرے استقبال میں آج تو تین دن تک گھر میں اممہ بھی کھانا نہیں کھائے گی اببہ بھی گھر میں نظر نہیں آئیں گے اور میں تو میری تو بھوک دو تین دن کے لئے اڑ جائے گی اسے اس نے سوچا یہ ہی ہونا چاہیے تھا پاکستان کے تناظر میں تو یہ ہی ہو ہم وہاں تو وہاں اس نے ایک دو مرتبہ اپنے والد کو بتانے کی بھی کوشش کی کہ میں نمبر صحیح نہیں آئے ہیں غلط فہمین ہے کہیں آپ دعوت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی نہیں ہے تم کام میں لگو اس کو کام میں الجھا دیا تو جب وہ سب لوگ آ گئے پنڈال سچ گیا اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو اسٹیج پر بلائے اور یہ کہا کہ میں آج اپنے بچے پر فخر کرتا ہوں اور اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لئے یہ بچہ اہم ہے اس کے نمبر اہم نہیں ہے اور تم سو مرتبہ بھی ہار ہو گے تم سو مرتبہ بھی فیل ہو گے تم پھر بھی ہمارے بچے رہو گے کہ بچے بچہ ہارا بھی ہے تب بھی ہمارا بچہ ہے یہ اگلی دفعہ پھر جیت کر دکھائے گا یہ اگلی دفعہ پہلی پوزیشن لے کر بھی دکھائے گا اس دفعہ میں تھرڈ پوزیشن آئی اگلی دفعہ سیکل لے گا اس دفعہ وہ کلاس میں نائنٹھ نمبر پہ آیا ہے اگلی دفعہ وہ سکھت پہ آئے گا آہستہ آہستہ وہ آگے بھی آ جائے گا اور اگر نہیں بھی آئے گا تو یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے میں ایک سروے دنیا کے اندر میں تلاش کر رہا تھا دنیا میں اس پہ سروے ہوا ہے کہ ہماری یہ جو ایڈوکیشن ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارا بچہ کیا جینئیس ہے اس ایڈوکیشن کا ہماری جو پریکٹیکل لائف اس میں کردار کتنے ہیں تو دنیا میں جو سروے موجود ہے اس وقت وہ ایویلیبل سروے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری ایڈوکیشن ہوتی ہے یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کا ٹونٹی پرسنٹ کردار ہوتا ہے صرف بیس فیصد اس کا حصہ ہوتا ہے ہماری اس ایڈوکیشن کا جس کے خاطر جن نمبروں کی خاطر ہم اپنے بچوں کے اتنا مارتے ہیں اتنی مطلب زندگی حرام ہو جاتی ہیں ہماری اور پرفارمنس انگزائیٹی دنیا میں ایک بیماری بن گئی ہے پاکستان اور پوری دنیا میں نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس پرفارمنس انگزائیٹی بیماری کے طور پر ریجسٹرڈ ہو گئی کہ آپ اپنے نمبر کم آتے ہیں اور آپ کے سانس کے ایشیو شروع ہو جاتے ہیں نمبر کم آتے ہیں آپ کو بیماریاں آپ پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں نمبر کم آتے ہیں آپ منٹلی ڈسٹرڈ ہو جاتے ہیں یہ ڈیجسٹرڈ ہو گیا صحیح تو کیا اور اس وقت میں جو آویلیبل دوسرا دنیا کے ایک سروے ہے اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے جو کامیاب یہ جو فرسٹ گریڈرز ہیں یعنی دنیا میں جو فرسٹ پوزیشن لینے والے نوجوان ہوتے ہیں ان میں سے صرف ون پرسنٹ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں بھی پوزیشن لینے والے جو سٹورنٹس ہوتے ہیں یہ پریکٹیکل لائف میں ان میں سے صرف ون پرسنٹ پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں اس لیے جو اس وقت میں جس بل گیٹس کے بارے میں اور جو اس وقت میں سیلیکون ویلی کے جو یعنی آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے جو ہب ہے اس وقت دنیا کے اندر وہاں پر کیا چل رہا ہے کہ دنیا میں وہاں پر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں اپنا بچہ نہ فرسٹ گریڈرز میں سے چاہیے نہ لاسٹ گریڈرز میں سے ہمیں اپنا بچہ ایوریج گریڈرز میں سے چاہیے ہمارا بچہ درمیانے نمبر لیتا ہے اور کلاس میں وہ آخری نمبروں پر نہیں آتا یہ بہت ہے لیکن اس سے زیادہ ان نمبروں سے زیادہ اہم کیا ہے کہ اس کی کریٹیویٹی کی صلاحیت اس کی پرابرم سالونگ کی صلاحیت اس کی کسی بھی چیز کو ابزرو کرنے کی صلاحیت اس کے کسی بھی ایشو کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت یہ بہتر ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو رٹے میں تو ماسٹر بنانا چاہتے ہیں کہ اس کا حافظہ رٹا شاندار ہو لیکن اس میں کوئی کریٹیویٹی ہو اس میں کوئی چیزوں کو پرابرم سالونگ کی کوئی صلاحیت ہو کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو چیزوں کو مختلف اینگل سے ایک ایشو کو دیکھنے کی صلاحیت ہو اس کو پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا بہت بڑا ایشو ہو گیا جو ہمارے ہاں اس وقت پیدا ہو گا بہت شکریہ جزاک اللہ آج کل ایک اور بھی بڑی بیماری سوشل میڈیا کے حوالے صاحب نے ذکر کیا تو وہ موبائل ہے تو سوشل میڈیا ہے تو موبائل بچے اور موبائل یہ کیا ہے کیونکہ آج کل بچوں کو سیادہ ترکن کی تعلیم موبائل ہے ٹیبلٹ سے جڑ گئی ہے بچپن ہی سے دیکھیں میں پہلے جیسے ارج کیا کہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر تو والدین کی ایڈوکیشن سب سے اہم والدین کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ جب بچہ ہمارا جتنا وقت موبائل پر گزارتا ہے اتنا عرصہ وہ آئیڈل رہتا ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے صرف چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے بلکل اور ہم نہیں کہہ مہتے ہیں دنیا کے اندر اس وقت میں گوگل ہر شخص کی رسائی میں آپ گوگل کے اوپر لکھیں دنیا کا ہر ماہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بچے کو موبائل سے دور رکھیں بچوں کو سکرین سے دور رکھیں سکرین آورز متعین کریں وہ ٹیلی ویژن کہ وہ جو ٹیکنالوجی بنانے والے جو یہی سارے سافٹ ویئرز بناتے ہیں جو موبائل ڈیویلپ کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے جیسے بل گیٹس کے خود ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے والدہ کا انٹرویو بزنس انسائیڈر پہ آیا بزنس انسائیڈر دنیا کے مشہور بزنس کی ویب سائٹ ہے تو بزنس انسائیڈر پہ وہ اپنے انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیک کیا ہوا ہے کہ چودہ سال سے پہلے ہم بچے کو موبائل نہیں دیں گے ہمارا بچہ تین سال کا وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے تین سال میں زیادہ بولتی ہے ڈیڑھ سال کے بچے کو موبائل دیتے ہیں ایسے ہی ہے وہ اس کا دلی نہیں لگتا اس کا دل نہیں لگتا کیونکہ ماں ہیں جو ہیں وہ آزادی چاہتی ہیں وہ بچہ تھوڑا سا تنگ کرنے لگتا ہے اور اچھا چاہ موبائل لے لو یہ لو وہ گیم نکال کر دے دیتے ہیں اور بچہ موبائل دیکھ رہا گھنٹا گھنٹا دیکھ رہا اس سے کیا اس کی ذہنی گروت ختم ہو رہی ہے اس کے اندر ایکٹیوٹیز مر رہی ہیں اس کی جسم پر اس کے برے اثرات پڑ رہی ہیں اس کی آنکھوں پر برے اثرات پڑ رہی ہیں اس کا جسم روح اس کا دماغ سب چیزیں متاثر ہوئی ہیں اس سے تو یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں پر سوچنا ہی ہم نے ختم کیا ہوا اور ٹیکنولوجی ہمارے پاس نہیں آئی ہے اس وجہ سے ہم اس کا بے دریغ بے تہاشا استعمال کر رہے ہیں تو اچھا دوسرے نمبر پر جو اسی سروے کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جو ایک ایوریج سیلیکون ویلی کے اندر جو ایوریج پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ہفتے کے اندر جو ویڈیو گیمز کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں موبائل پر وہ ہے دس منٹ ایک ہفتے میں دس منٹ ہمارا بچہ موبائل پر گیم کھیلے گا بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں ٹیکنولوجی بنائی ہے جس کو پتا ہے کہ اس ٹیکنولوجی کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں بچہ کس قدر متاثر ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک بچہ کتنا دیکھتا ہے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جہاں والد ہے ہماری نوجوان نسل میں نے کل ذکر کیا کہ ہماری نوجوان نسل ایک سو پچیس منٹ جو ہے روزانہ سوشل میڈیا پر دے رہی ہے تو ہماری تو یعنی جو کہنا چاہیے کہ یہ ایک لاؤسٹ جنریشن ہے ایک پوری نسل ہے جو سوشل میڈیا تباہ کر رہا ہے ریون کر گئے ہماری پوری جو سوشل سسٹم ہے اس کی ساری صلاحیتیں اس میں اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال پر غلط استعمال پر بہت شکریہ زاکمال اچھے جاتے جاتے عظم صاحب وقت اوانوہ ختم ہو گیا یہ بہت امپورنٹ سوال بھی ہے اور اسی پر آپ اختتام بھی کریں گے گفتگو کا کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کریں گے بچوں کی صاحب سب کچھ پڑھا لیا نکھا لیا اب آگے دیکھیں میں اس کے اندر سب سے پہلے نمہ پر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ بچے کو جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف لے کر جائیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں مثلا آپ نے بچے کو یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مثلا انجینرنگ کی طرف لانا ہے یا میتھمیٹکس اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے یا ایسی سٹیٹ اس کی اچھی ہو میت اچھی ہو تو اس کے لیے آپ کو ویسے ہی کھلونے بھی اس کے لیے لے کر آئے کھلونے ملتے ہیں آپ کھلونے ویسے لے کر آئیں ویسے اپلیکیشن اس کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں اور ہفتے مہینے کے اندر اگر اس کو آپ پندرہ بیس منٹ دیتے ہیں تو اس کو وہ گیم لگا کر دیں کہ یہ کھلو تو اس سے اس کا ماحول ویسا آپ بنائیں اس کے لیے آپ ویسی ہی انوائرمنٹ اس کو فراہم کریں اس سے ڈسکشن بھی ویسی کریں مثلا آپ اگر عالم دین بنانا چاہتے ہیں اور بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ڈسکشن میں عالم دین کے فضائل لے کر آئیں اس سے ڈسکشن میں آپ حافظ قرآن کے فضائل لے کر آئیں اس سے جو ڈسکشن ہو گفتو شنید ہو تو اس میں اسی موضوع کو آپ بار بار کسی نہ کسی بہانے سے گفتگو میں لے کر آئیں اور سب سے اہم جو کسی بچے والدین جو پیرنٹنگ کے ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو والدین کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ٹیلنگ موڈ سے بچے سے ٹاکنگ موڈ پر آ جائیں بچے کو بتانا ختم کر دیں بچے سے گفتگو کرنا شروع بات چیت کرنا شروع تو بات چیت میں یہ ایشو ریز کریں یہ چیزیں لے کر آئیں اور جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں مثلا آپ اس کو لیکن اس میں بھی اعتدال بہت سب سے اہم چیز یہ ہے مثلا آپ نے بچے کے دماغ میں بلڈ کر دیا کہ تم نے جو ہے وہ برائیٹ فیلو اسکولرشپ لینی امریکہ کے اب خدا نہ خواستہ بچہ نہیں لے پایا تو پھر کیا اس کے لیے کوئی ڈائیورجن پلین ہے آپ کے پاس کہ وہ اپنا کیریئر دوسری طرف لے جائے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے واقعہ کیسیز ریپورٹ ہیں بقاعدہ میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں کہ بچہ اسکولرشپ نہیں لے سکا امریکہ نہیں جا سکا اگلی پوری زندگی وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے پیرلائزڈ ہوا ہے اس کو دماغی بیماریاں ہو گئیں یہ ایکسٹریم سے بچانا ہے بچے اور اس کے بھی یہ بتانا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی محنت کرو ہیں ریزلٹ اللہ پہ چھوڑو یہی جو دین ہے ایمان ہماری زندگیوں سے نکلا ہے اسی کا نقصان پھر اس شکل میں ہم لیتے ہیں کہ ہم ہم اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ میں نے پائلٹ بننا ہے پائلٹ بننے کے اگر امتحان میں ہم ہو گئے فیل کسی بھی وجہ سے ہے اکلی پوری زندگی آپ ناکام آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے لیے دنیا کو کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ نے تو آپ کے اوپر ٹھپا لگا کے نہیں بھیجے تم صرف ایرو پلین روڈ آوگے یا آپ صرف انجینئری بنوگے یا پھر آپ یہ کہ فل برائٹ سکورشپ لوگ ہیں امریکہ کے آپ اس میں نہیں ہو سکے آپ دوسری فیڈ میں ٹرائی کرو اللہ تعالیٰ وہاں کامیاب کرے گا تو یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی یہ والدین اگر اعتدال بچوں میں شفت کریں گے تو ہمیں بہت بہت شکریہ رزاکاللہ دمی مفتی محمد فائد صاحب کی خوبصورت گفتگو اپنے سلی ناظر محسرم اور آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو سیکھنے کو ملی ہوں گی بہت سے والد بھی اور بہت سے اولاد بھی اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو بھی بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل رہنے کے لیے فیڈ بیک آپ اپنا دینا چاہے ہیں تو ضرور لکھئے گا اسی اپیسوڈ کی کومنٹ بار میں اجازت دیجئے گرے دوشیستہ کے لیے اللہ حافظ